جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامجاب کرے حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین رکھو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا لوگ لاکھ رکاوٹیں بنا لیں اللہ راستہ بنا ہی دیتا ہے جس طرح لوگ مردے کو قندہ دینا افضل سمجھتے ہیں اسی طرح زندہ کو سہرہ دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے زندگی بہت میٹھی ہے اگر اس میں آپ اپنی زبان کا زیر شامل نہ کریں حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے برائی کا تہذیب اور فیشن بن جانا کسی معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہوتی ہے گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے آپ اپنی زندگی سے بلے خوش نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں موسیقی